السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں ابی برحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹا ٹی وی سٹوڈنٹس ایسٹ بیسز اینڈ سالٹس کا چپٹر ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اور ایسٹ بیسز اور سالٹس تو اس میں آج ہم لیکچر ون پڑھیں گے اس میں پروپرٹیز آف ایسٹس اور اس کے بعد پروپرٹیز آف بیسز کو ہم ڈسکس کریں گے پروپرٹیز آف ایسٹس اور پروپرٹیز آف بیسز کو آج ڈسکس کریں گے اسٹوڈنٹس اپنے لیکچر نمبر ون میں اور اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم نے ایسٹ بیسز ریلیٹڈ جو تیوریز ہیں ان تیوریز کو ہم نے پھر ڈسکس کرنا ہے ٹھیک تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں پروپرٹیز آف ایسٹس ایسٹس آر سور انٹیسٹ ایسٹس تھرش ذائقے کے ہوتے ہیں ٹھیک ایسٹس آر سور انٹسٹ ایسٹز آئیکے میں ترش ہوتے ہیں ٹھیک ایسٹ آئیکے میں کیا ہوتے ہیں ترش ہوتے ہیں ایگزمپل ایسٹک آئیکی چیش تری سی ڈبل او ایچ اسے کہتے ہیں ایسٹک آئیکت جسے ہم سرکہ بھی کہتے ہیں تو یہ آئیکے میں آئیکی ترش ہوتے ہیں جسے لیمون کا جوس ہے یا کٹھا مالٹا یہ سارے ترش ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں بیسز آر بیٹر انٹیز بیسز ذائقے میں کھڑوے ہوتے ہیں بیسز ذائقے میں کیا ہوتے ہیں کھڑوے جیسے سابون کا پانی ہے سوپ وارٹر سابون کا پانی نمبر ٹو ایسیڈز ٹرن لٹمس پیپر ریڈ ایسیڈز بدل دیتے ہیں لٹمس پیپر کو سرخ کلر میں اب سٹوڈنٹس لٹمس پیپر کیا ہوتا ہے تو لٹمس پیپر ایک انڈیکیٹر ہے ایک کاغذ ہے جو کسی بھی تیزہ جو کسی بھی ایسیڈ یا بیس کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے اور لٹمس پیپر کے اوپر اسٹوڈنٹس یا اس کے ڈبے پر اس طرح سے نمبر بنے ہوئے ہوتے ہیں سیون سکس فور تری ٹو ون اور پھر سیون سے اوپر ایٹ نائن ٹین الیون ٹویل ٹرٹین اور ٹوارٹین ٹیک اس طرح اسٹوڈنٹس پہ نمبر بنے ہوتے ہیں اور ان نمبر میں سٹوڈنٹس سکس سے لے کر ون تک یہ ایسیڈک چیزوں کو شو کرتے ہیں اور ایٹ سے لے کر کے ٹوارٹین تک یہ بیسک چیزوں کو شو کرتے ہیں اور سیون جو ہے یہ نیوٹرل کو شو کرتا ہے اب اسٹوڈنٹس کیا مطلب ہوا یعنی اسٹوڈنٹس آپ کیا کریں گے جو لٹمس پیپر آپ کے پاس موجود ہوگا اس میں چھوٹے چھوٹے اسٹوڈنٹس اس طرح کی چھوٹی چھوٹی پٹیاں ہوں گی بہت ساری آپ نے اس میں سے اسٹوڈنٹس ایک پٹی کو جو ہے آپ نے توڑ کر الگ کر دینا ہے اور پھر اسٹوڈنٹس جس برتن کے اندر ٹھیک جس برتن کے اندر ایسیڈیا بیس موجود ہو فرض کرے اس برتن میں ایسیڈ موجود ہے اور آپ اس لٹمس پیپر کو اس برتن کے اندر ڈپ کرتے ہیں یہاں سے آپ اس کو پکڑتے ہیں اور یہ سر آپ اس کا ایسیڈ میں ڈپ کرتے ہیں اور ڈپ کرنے کے بعد اسٹوڈنٹس جب آپ اسے باہر نکال دیتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا نچلا جو عصہ ہے اسٹوڈنٹس یہ والا ٹھیک یہ والا عصہ اس کا سرخ ہو چکا ہوگا ایسیڈ کی وجہ سے ٹھیک تو ایسیڈز کیا کرتے ہیں اسٹوڈنٹس لٹمس پیپر کو سرخ کر دیتے ہیں ایسیڈز لٹمس پیپر کو کیا کر دیتے ہیں سرخ اب اسٹوڈنٹس یہ جو سرخ نشان ہے یہ ایسیڈ کو ظاہر کرتا ہے اور اگر یہ الکا سرخ ہوگا تو اس کی ایسیڈیٹی کم ہوگی چھے کے برابر تھوڑا گیرہ سرخ ہوگا تو اس کی ایسیڈیٹی پانچ ہوگی یعنی زیادہ ایسیڈ ہوگا اور فور کا مطبع اور زیادہ ایسیڈک اسٹوڈنٹس اس کو پی ایچ سکیل بھی کہتے ہیں یہ جو آپ کو میں نے ون سے فورٹین تک لکھ کے بتایا اسے پی ایچ سکیل کہتے ہیں یعنی پی ایچ کو ناپنے کا پیمانہ ہے یہ ٹھیک تو اگر یہ انتہائی سرخ ہوگیا اس کا مطبع یہ ہوگا کہ یہ بہت زیادہ ایسیڈک ہے اور یہ بہت ہی خطرناک ایسیڈ ہے تو ایسیڈز ٹرن لٹمس پیپر ریڈ ایسیڈز لٹمس پیپر کو سرخ کر دیتے ہیں بیسز ٹرن لٹمس پیپر بلیو اور بیسز لٹمس پیپر کو کیا کر دیتے ہیں اسٹوڈنٹس بلیو کر دیتے ہیں یعنی اسٹوڈنٹس اگر آپ لٹمس پیپر لیتے ہو آپ لٹمس پیپر کو ڈپ کرتے ہو کسی بیس میں لیٹس سے اس میں بیس ہے اور آپ نے لٹمس پیپر کو اس میں ڈپ کر دیا ڈپ کرنے کے بعد اسٹوڈنٹس جب آپ لٹمس پیپر کو باہر نکالیں گے جب آپ لٹمس پیپر کو باہر نکالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ لٹمس پیپر کا جو اس سا ڈپ ہوا تھا وہ نیلا ہو جائے گا بلو ہو جائے گا تو بیسز لٹمس پیپر کو نیلا کر دیتے ہیں یا بلو کر دیتے ہیں اب اسٹوڈنٹس اگر اس کی نیلا ہٹ کم ہو تو وہ توڑا بیسک ہوگا یعنی اس کی بیسی سٹی تنی ہوگی توڑا زیادہ نیلا ہو تو وہ اس کی بیسٹی نائن ہوگی اس سے زیادہ نیلا اور بیسٹی ٹین اسی طرح جتنا بیسک ہوتا جائے گا اس کی بیسٹی اس کا نیلا ہٹ بھی تیز ہوتا جائے گا نمبر تری ایسٹس کوروڈ میٹلز کوروڈ کا مطلب ہوتا ہے سٹڈنٹ زنگ لگ جانا تو ایسٹس میٹلز کو زنگ لگا دیتے ہیں بیسز آر سلپرین ٹچ اور بیسز جنے پر پسلن کا احساس دلاتے ہیں جیسے سابون کا پانی سٹڈنٹس آپ اسے ہاتھ لگائیں گے تو آپ کو پسلن کا احساس ہوگا نوٹ ایسٹس کمبائن وید بیسز اینڈ فارم سالز ایسٹس ملتے ہیں بیسز سے اور کیا بناتے ہیں سالٹ بناتے ہیں نمک بناتے ہیں کیا مطلب وہ سٹڈنٹس میں آپ کو ایک ایک ایسٹی ایل ہے یہ ایک ایسٹ ہے یہ کیا چیز ایک ایسٹ ہے اور اس کے ساتھ میں نے جو بنایا ہے سوڈیم آئیڈرو آکسائیڈ یہ ایک بیس ہے ٹھیک تو جب ہم ایسٹ کو بیس کے ساتھ ملائیں گے تو یہ سٹڈنٹس ایچ او ایچ کے ساتھ مل کر یہ بنائے گا واتر اور باقی سوڈیم اور کلورائیڈ آپس میں مل کر سوڈیم کلورائیڈ کا سالٹ یا نمک بنا دیں گے تو ایسٹ اور بیس جب بھی آپس میں ملیں گے سٹڈنٹس یہ کیا بنائیں گے سالٹ بنائیں گے تو یہ لاسٹ پوائنٹ تھا ایسٹس کمبائن وید بیسز ایڈ فارم سالٹس تو ایسٹرنز یہ تو ہمارا پہلا لیکچر تھا ایسٹ بیس سالٹ کا تو اس کے بعد انشاءاللہ نیکس لیکچرز بھی آپ کے لئے اپلوٹ کرتا رہوں گا تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے بتائیے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے تینکیو فور واشنگ